بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلک اپنو لالا دیسی فور امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیر و اقلیت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں خیر کریں اور برکت والا معاملہ ہو سب کے خانوں کے اندر برکت ہو تو دوستو آج ہم نا رہے ہیں مینکو آئس کریم ہوم میٹ گھر کی بہت ہی مزیدہ زبردست تو چلیں اپنی ریسپی کتر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موتصر اور شارٹس ہی ہے تو چلیں ریسپی شیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تقریباً ایک لوگ مہنگو لے رہیں چینی ایک کپ تقریباً ایک لیٹر دودھ اور سو گرام سے زیادہ مکھا ہے یہ تقریباً ہم ستر سے سی گرام دالیں گے مکھن کا یہ فیضہ ہے کہ جب آئس کریم آپ بنائیں گے تو جو آپ کی برفری پیجنگ وہ ہو جائے گی جو نیچرل اور کترتی جو صحیح آئس کریم موتی ہوئی بنائے گی مکھن کے ڈالی کا یہ پیدا ہے دودھ کو اپنے گرم کر لیا ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنے مینگو کو ساف کر لیتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی کاشی کر لیتے ہیں اور اس کو بات کرتے ہیں دودھ کو ٹھنڈا اور گرنٹ اور مکھن میں میکسنگ کر کے پھر اس کو آگے کا جو بھی ہونڈا ہے ہم لوگوں کرتے ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو اپنے کارڈ لیتے ہیں سپائی کر لیتے ہیں دوستو کٹرہ کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو چھیڑنا ہے تو ٹاپ سے سٹارٹ کرنا ہے نیچے سے چھلنے ہی کوشش کریں کہ میری طرح انکا بھی رہے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اپنے جو برل کو رکھتے ہیں مینگو کو ساری چھل کے اتار دیئے ہیں بڑے پیار کے ساتھ آپ اتار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح بادشاہ دیکھیں اللہ طرح کی نیم سے پھلوں کا بادشاہ مینگو ایس کریم بنائیں کھائیں مزا آ جائے گا جیسے کھائیں آئس کریم کھائیں یہ موسم ہے آم کا بڑا کرم ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بہت 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 نیم ہے بچوں کی فرمیش پر انہوں نے کہا آئس کریم کھائیں میں نے کہا آئس کریم یہاں لوگ ہمارے پاس بڑا کر کھائیں سی کیوں تھوٹی سی اچھا دوستو بچپن کے اندر اموان جب آم بیرا کے سیزن ہوتا تھا اس کھٹلی کے اوپر لڑائی جگڑے ہوتے تھے کوئی کہتا ہے میں نے کھانی کوئی کہتا ہے میں نے ابھی بھی ہوئی ہے آج بھی جو بچھے ہیں وہ بھی اندکہ اندر بھی یہی پرولم ہے کہ یہ میں نے لینی ہے یہ میں نے لینی ہے ہم نے پھر چھوٹے چھوٹے کیوب میں کھان لیتے ہیں ہمیں صاف سترے داز میں جب ایک خاص کا مہنگو ایک ایسی چیز ہے جب آپ پھانا چاہتے ہیں یا ان کی ملکش ہے تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کے پھر کھانا چرو کریں اور دوسرا یہ ہے اگر یہ مہنگو آپ نے کھانے ہیں تو صاحب نے کچھی لسی اسمال لازمی کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر ہیٹنگ سسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا گرم بہت ہوتے ہیں اسی حساب سے ان کو پر جائیں آپ نے لسی پی کے اس کی گرمی کو ختم کرنا ہے ہم لوگ تو ملا رہے ہیں ہائسکریم اس کے اندر دیئے چیز کی روزنی ہوگی لسی پسی کے مہنگو ہمارا بہتی ہوگی ہے ابھی ہم سب سے پہلے دودھ کو چینی اور مکھن اور انچوں کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈالیں گے مہنگو سب سے پہلے دودھ اور چینی اور مکھن کو مکس کر لیتے ہیں اور مکھن ، تو چلے ، دوسرے یہ چار ہی اٹیم ہیں ہوں بس مکھن ڈے رہے ہیں تکرم 100 گرام یہ تکرم بھی جو گودہ بچا ہوا ہے یہ تکرم آدھ کلو ہے چینی ایک اب اور ایک کلو دودھ ہے ابھی سب سے پہلے ہم اپنا دودھ چینی اور مکھن کو مکس کر لیتے ہیں دودھ گرام ہے تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دودھ ایڈ کر دیتے ہیں دودھ ہم نے پل کریم والا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ایڈ کر دیں گے چینی چینی تکرہ ہمیں تھوڑی سے پچھا لیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے میٹھا زیادہ ہو یہ تکرہ میں سو گرام مکھن ہیں یہ ایڈ کر دیتے ہیں دودھ گرہ میں اس نے مکس ہو جانا ہے دوسرے دودھ بیلکو ریڈی ہو گیا ابھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں برف برف کا یہ فائدہ ہے کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر مکس کریں گے سارا بیٹر جانا بلکو ریڈی ہو جائے گا آئس کریم کے لیے زبردست ہو جائے گا سب سے پہلے دارتے ہیں برف الحمدلہ دوستو ہم نے مینگو اور دھوڑ ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور لے کے ابھی پہلے تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور باقی دودھ کو پھر بعد میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارا آئس کریم کے بیٹر بلکو ریڈی ہو گیا ہے اب یہ اس کو ہم ڈی فریز کر دیتے ہیں صبح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو دکھائیں گے ہماری آئس کریم کتنی زبردست کتنی مزدار ہونی ہے تو چلو ہم اس کو ہم کر دیتے ہیں فریز صبح انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو پھر صبح آپ سے منا بات ہوگی آپ کو اس کی شیئرنگ دکھائیں گے اس کا کرنچ ہر چیز دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلیں صبح پھر آپ سے منا بات ہوگی اسلام علیکم اللہ آپ بسم اللہ الرحمن 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 الرح دوسروں اور ہمارے ایس کریم بلک ریڈی ہوگی جنگ گرمی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہوسے مستوار زبردست بہت ہی بہری بنی ہیں شاندر تو آپ بھی اپنے گھر میں بنوائیں یا وبنے بچوں کو بنا گاک میں thing اfits اے ٹو brick بھی آج کا تقریباً ملی جاتا ہے ہر گھر کے اندر نمزار سے لیں اور بنائیں زبردہ شاندہ بنتی ہے تو میں تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ضرور بنائیں اپنے بچوں کو بنا کے اکلائیں دوستو ہم نے تو بنا دیئے ہم تو اپنے بچوں کو اکلائیں گے انشاءاللہ تو آپ سب بھی یہ ریکویسٹ ہے تو سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں لائک کریں پیلا ایکن کو پریس کر لیں تو آج کے لیے ترین انشاءاللہ کال پھر کسی نئی چیز کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ